بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیس کیسے ہیں خیریت سے ہیں اللہ کرے آپ خیریت سے ہوں خوش شکرم رہیں تو آج میں آپ کو جو بتانا جا رہا ہوں وہ نسخہ جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا جا رہا ہوں تو یہ کھانے پینے کا نسخہ ہے اور ہے کیا یہ دبلہ پندور کرتا ہے بچ کے گال ہوں دبلہ کمزور جسم ہوں دبلہ پتلا جسم ہوں تو اس کے لئے انشاءاللہ یہ آپ کو میرٹ پر لے آگا یعنی تو اللہ صاحب جس کو یہ مسئلہ ہو تو انشاءاللہ بھلا چنگا چند مہینوں میں ہو جائے گا انشاءاللہ کرنا آپ نے کیا ہے یہ آج کل چونکہ گاجروں کا موسم ہے کچھی گاجریں کھانا یا گاجر کا جوس پینا تو یہ کمزور جو لوگ ہوتے ہیں جو دبلے پتلے ہوتے ہیں ان کے لئے بہت ہی شاندار ہے ان کو اللہ کے فضل سے موٹا کرے گا اور انجیر دودھ کے ساتھ کھانے سے بھی اسم جو ہے عمداللہ بھلا چنگا ہو جاتا ہے جگر بھی خون پیدا کرتی ہے اور جسم کو موٹا کرتی ہے اور خوزہ مصری کے ساتھ اخروڑ کھانے سے ہیں اخروڑ وہ ظاہر ہے سردی کے موسم میں ہم کھاتے ہی ہیں خوزہ مصری بھی ساتھ لے لیں اخروڑ کھانے سے بھی آپ انشاءاللہ دبلے پتلے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پھل کھانا اور گوشت کا اسمال زیادہ زیادہ کرنا چاہیے پھل کھانا چاہیے گوشت کا اسمال زیادہ کرنا چاہیے اور جو چھوارے ہوتے ہیں یہ بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جسم کو بڑھاتے ہیں اور موٹا کرتے ہیں ان سب چیزوں کے ساتھ آپ یہ بھی کوشش کریں گے روزانہ سیب اور دودھ کا ناشتہ کریں یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آپ میں سے چلیں کوئی ایک دو چیزیں ہیں اگل آپ پکھائیں گے انشاءاللہ چند دن کے استعمال کے بعد اپنے اپنے آپ میں اپنے آپ کو اگر آپ خدا نغازتہ دبلے پتلے ہیں بہت زیادہ سے زیادہ ہی تو کچھ دنوں میں آپ اپنے آپ کو بھرپور توانہ محسوس کریں گے اور آپ کو خود کو ایک تھوڑا سا میرٹ پہ یعنی تھوڑا سا موٹا آپ اپنے آپ کو انشاءاللہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں وہ لوگ جو چیزوں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ اسعمال کریں اور اپنے دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ